سرات مستقیم چینل کو سبسکرائب کریں لائک اینڈ شیئر کریں بیل بٹن لازمی پریس کری گا تاکہ جیسے میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں فوری طور پر آپ لوگ کو مل سکے اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ دوستو آج کی تازہ ترین خبریں میں آپ لوگ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں سعودی عرب نے تیل کی منڈی کو کنٹرول کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے یہ ایک بہت بڑی خبر ہے دوستو پچھلے دنوں پچھلے تقریباً چار سال سے گلف کنٹری کے اندر جو بہت زیادہ کرائیسز آ رہے تھے جابز کے اور ٹیکسز لگانے کی باتیں ہو رہی تھیں اس سلسلے میں جو سعودی عرب ہے اس نے تیل کی ایک وافر مقدار پیدا کر کے عالمی منڈی میں جو تیل کا ایک بہران سا پیدا ہو رہا تھا اس سلسلے میں بہت اہم رول ادا کیا ہے جو کہ فی بیرل جو تیل تھا وہ تقریباً پینتیس ڈالر تک چلا گیا تھا اب یہ اس کی فی بیرل جو ہے تقریباً اسی ڈالر تک چلا گیا ہے بہت سارے گلف کنٹری نے جو ویلیڈیڈ ٹیکس ہے اس کو ختم کر دیا ہے اور بہت ساروں نے جو نفاظ کرنے کی پلاننگ کر رہے تھے اس سے بھی وہ ویڈراؤ ہو گئے ہیں جیسے قویت ہے اومان ہے اور بہرین وغیرہ اس طرح سے امید کی جا رہی ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں یا کچھ ٹائم کے بعد سعودی عرب میں بھی جو ویلیڈیڈ ٹیکس لگا تھا یا مزید جو جابز کے کچھ بہران پیدا ہوئے تھے وہ ریزولف ہو جائیں گے انشاءاللہ دوستو سعودی حکومت کی بے پناہ کاوشوں کے بعد مملکت کے اندر 35.7 عرب ریال کی غیر ملکی سرمایہ کاری آنے کی بہت زیادہ امیدیں پیدا ہو گئی ہیں تفصیلات کے مطابق سعودی عرب میں 2018 کے دوران براہ راہ 35.7% عرب ریال کی غیر ملکی سرمایہ کاری آنے کی امید ہے یہ بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے جو کہ زیادہ تار اس کا حصہ جو ہے وہ ٹیلی کمنیکیشن اور انفرمیشن ٹکنالوجی میں آئے گا لہٰذا وہ تمام لوگ جو کہ کمنیکیشن کی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ انٹرنیشنل لیول کی بہت بڑی بڑی کمپنی سعودی عرب میں بہت زیادہ منصوبوں میں کافی انٹرسٹڈ ہیں اور دوہزار اٹھارہ میں پینتیس اشاریہ سیون یعنی 35.7 عرب ریال کی غیر ملکی سرمایہ کاری سعودی عرب میں آ رہی ہے مدینہ منورہ روڈ پر ایک زبردست قسم کا خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس میں بہت سارے غیر ملکی افراد شہید ہو گئے ہیں اور یہ ایکسیڈنٹ جو ہے تقریباً مدینہ منورہ سے 90 کلومیٹر کے فاصلے پر پیش آیا ہے دوستو تفصیلات کے مطابق اس میں تقریباً نو افراد جو ہے وہ موقع پر ہی اپنی جان سے آ دو بیٹھے ہیں جبکہ اٹھارہ کے قریب شدید زخمی تھے جن میں سے پانچ جو ہے ان کو نارمل کنڈیشن دیکھتے ہوئے ان کو ہاؤسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے جبکہ آٹھ کی حالت بہت زیادہ خطرناک ہے ریاض سے خبر آئی ہے کہ ریاض میں پہلے روزے کے دوران ہی 47 جنازے آئے اس طرح سے ریاض کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ پہلے ہی روزے میں تقریباً پانچ نمازوں کے درمیان 47 میتوں کے نمازے جنازے پڑی گئی یہ شہر کے حوالے سے ایک بڑا ریکارڈ ہے اس میں مختلف مساجد ہیں جہاں پر یہ مختلف مساجد کے اندر یہ جنازے پڑے گئے ریاض کی تاریخ میں ایک ہی دن میں اتنے جنازے پڑھنے کی یہ پہلی دفعہ کاروائی عمل میں آئی ہے خادمین حرمین شریفین نے جیسے یکم رمضان آتے ہی بہت سارے قیدیوں کو رہائی دینے کا فیصلہ کیا تھا اسی طرح سے عمل کرتے ہوئے امارات کے امیر نے بھی رمضان المبارک میں 935 قیدیوں کو رہا کر دیا ہے وہ تمام قیدی جو کہ اب امید کی گئی ہے کہ نئی زندگی کی شروعات کریں گے اور اپنے اہل خانہ کی خاطر بہترین زندگی گزاریں گے وزارت محنت و سماجی بحبود نے سعودی زیشن کا دائرہ بڑھانے کے لیے ساتھ نئی سکیموں کے نفاظ کا جائزہ لے رہی ہے وزارت چاہتی ہے کہ مختلف پیشوں پر سعودی مرد و خواتین کو زیادہ زیادہ ملازمت کے مواقع میسر ہوں اس حدف کو یقینی بنانے کے لیے سعودیوں کو بقیدہ تربیتی پروگرام بھی کرائے جائیں گے یہ کون سے نئے شعبے ہیں اس بارے میں ابھی تفصیلات آنی ہیں جیسی آئیں گی انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کر دوں گا دوستو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہرمین ٹرین کا سفر جو ہے وہ سپٹمبر سے سٹارٹ ہو رہا ہے جس میں ہفتے میں تقریباً چار ٹرینیں چلائی جائیں گی دو ہزار اٹھارہ کے درمیان یہ ہر ہفتے میں چار ٹرینیں چلائی جائیں گی اور دو ہزار انیس میں روزانہ کی بنیاد پر یہ ٹرینیں چلائی جائیں گی یہ بہت زیادہ رش جو سعودی عرب میں مکہ اور مدینہ والی روڈ پر ہوتا ہے جو کہ آج آپ کو میں نے ایک حادثہ بھی بتایا ہے جس میں تقریباً نو افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں اس رش کو کنٹرول کرنے کے لئے بھی یہ ٹرینوں کا سفر کافی مستفید ہوگا سعودی عرب میں جو خواتین کو ڈرائونگ لیسنس حاصل کرنے کی اجازت ملی ہے یعنی وہ ڈرائونگ کر سکتی ہیں اس بارے میں بہت ساری غیر ملکی خواتین کی بھی یہ خواہش تھی کہ وہ بھی سعودی عرب میں ڈرائونگ کریں لہٰذا سعودی حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ غیر ملکی خواتین بھی سعودی ڈرائونگ لیسنس حاصل کر کے سعودی عرب میں ڈرائونگ کر سکتی ہے جیسے غیر ملکی مرد حضرات کرتے ہیں مسجد الاحرام کے امام و خطیب نے جمعہ کے خطبے میں ایک بہت ہی روپرور خطبہ دیا ہے جس میں انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ رمضان میں جو بترین دشمن ہے وہ نفس ہے اس کو کابو کرنے کا احتمام کیا جائے انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ انسان نفسہ نفسی کے دور سے گزر رہا ہے اور انسان زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی اشیاء حاصل کرنے کی جدوجہد میں لگا ہوا ہے وہ اپنے بہت زیادہ جو قیمتی لمحات ہیں سپیشلی رمضان کے ان کو وہ ضائع کرتا ہے لہذا رمضان المبارک میں بترین جو دشمن ہے وہ نفس ہے کیونکہ شیطان جو ہے اس کو تو قید کر دیا جاتا ہے مگر انسان کا جو نفس ہے اس کو وہ غلط کام کرانے کی طرف رمائل کرتا ہے لہذا اس بترین دشمن نفس کو بھی کابو میں رکھنا چاہیے محکمہ موسمیات کے ترجمان نے کہا ہے کہ آج سے اگلے پیر تک مملکت کے مختلف علاقوں میں موسم جو ہے عبرالود رہے گا بہت زیادہ بارشیں بھی ہو سکتی ہیں اور کہیں پر ڈسٹ روم بھی آ سکتا ہے لہذا شہری جو ہے اپنے سفر کے دوران اور گھر سے نکلنے کے بعد احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور ایسے علاقوں میں مج جائے جہاں پر پانی کا فلو زیادہ ہو یا بہت زیادہ ہوتا ہے انہوں نے مزید یہ کہا ہے کہ تبوک ریاد کسیم ہائل نورترن پارٹ جو ہے اور ایسٹرن ریجن جو ہے اس میں کافی حد تک جس میں جزان اسیر ہے بہا ہے مکہ اور مدینہ ان علاقوں میں کافی بارشیں ہو سکتی ہیں جی دوستو اب میں آپ سے شر کرتا ہوں آج کا ریال ریڈ جس میں آپ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش نیپال اور سری لنکا میں اپنے پیاروں کو ریال سینڈ کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے نیشنل بینک اور پاکستان ریاد کی برانچ جو کہ ریاد میں رہنے والے بھائیوں کے لیے بہتر ریڈ دے رہی ہے اس طرح سے مملکت کے جو دوسرے حصوں میں لوگ رہتے ہیں ان کے لیے سب سے زیادہ ریڈ جو دے رہا ہے وہ فوری دے رہا ہے جو کہ پاکستان میں تیس اشاریہ چوالیس ہے اور ریاد کی برانچ جو ہے وہ تیس اشاریہ پچاس دے رہی ہے اس طرح سے انڈین بھائیوں کے لیے جو فوری ہے وہ سب سے زیادہ ریڈ جے رہا ہے جو سیونٹین پوائنٹ ایٹ سکس ہے اور بنگالی بنگلہ دیش بھائیوں کے لیے جو ہے وہ ٹوئنٹی ٹو پوائنٹ زیرو فور ہے منی گرام سب سے زیادہ ریڈ دے رہا ہے اس طرح سے نیپالی بھائیوں کے لیے آج ایک ریال کا ریڈ جا وہ ٹوئنٹی ایٹ پوائنٹ نائن زیرو ہے اور سری لنکن بھائیوں کے لیے آج کا ریالیٹ جب 42.10 ہے امید کرتا ہوں یہ انفرمیشن معلومات آپ کے کام آئیں گی میری ویڈیو کو لائک لازمی کری گا اگر آپ نے بیل بٹن نہیں پریس کیا ہے تو پلیز اس کو بیل بٹن کو لازمی پریس کر لیں مجھے فیس بک پر بھی آپ فولو کر سکتے ہیں یہ ساری ویڈیو فیس بک پر بھی موجود ہیں جس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھی گا السلام علیکم